ہلو فرنڈز ویلکم تو نیٹنگ ٹیوٹر یہ دیکھا آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ نیو باؤن بیبی کے لئے ایک کیپ بہتی سیمپل طریقے سے بہت سادہ سی یہ میں کیپ لے کر آئی ہوں جیسے بگنرز بھی آرام سے بنا سکتے ہیں نیو باؤن بیبی سے تری مند تک کے لئے یہ آرام سے آ جائے گی سکسٹی فائف اسٹیچس سے میں نے اس کو شروع کیا ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے یہ اس میں ڈیزائن بنایا ہے آپ چاہیں تو اس کو اگر اس سے بھی زیادہ سیمپل بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ڈیزائن بھی اسکیپ کر سکتے ہیں صرف بارڈل بنائیں گے اور اس کے بعد یہ سادہ سادہ بنیں گے اور اس کے اوپر کا گھٹانا میں ابھی بتاؤں گے آپ کو تو یہ میں نے بن کے لکھا ہے دیکھیں یہ چار انچ میں نے اس کو بنا ہے اگر آپ کو اس میں میں جو کان پر بننے کے لئے ایئر وارمر ہوتے ہیں یہ وہ بناوں گی میں اس میں اگر آپ کو وہ نہیں بنانے ہیں سیمپل ایسے ہی کیپ بنانی ہے تو ابھی اس کی کم سے کم چھ یا آٹھ سلا یعنی ساڑھے چار سے پانچ انچ تک آپ اس کو ایسے ہی بن لیں گے اور اس کے بعد جس طرح سے میں ابھی بتاؤں گی وہ پھندے گھٹا دیں گے سب سے پہلے میں یہ اس کی شروعات دکھا دیتی ہوں تھوڑے پھندوں میں کہ میں نے اس کو شروع کر کے اور یہ جالی کیسے بنائی ہے تو یہاں میں یہ پھندے ڈالیں گے ہم ڈبل دھاگے سے اور بہت زیادہ کھیچ کے ہمیں یہ پھندے نہیں ڈالنے ہیں ہلکا سا یہ سلائی کے برابر لیتے ہوئے ہم اس میں پھندے ڈالیں گے سکسٹی فائف اسٹیچز میں نے اس میں لیا ہے اس سے زیادہ بڑے بچے کا آپ بنانا چاہتے ہیں یا ایک سال کے بچے کا تو آپ سیونٹی لے سکتے ہیں دو سال کے بچے کے لئے بنا رہے ہیں تو سیونٹی فائف لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کے پھندے ایکسٹر کر لیں گے سب سے پہلے بنائیں گے ہم اس کا بارڈر بارڈر آپ اپنی مرضی سے الٹا الٹا بنائیں سیدھا سیدھا بنائیں یا تو ایک سیدھا پھندہ ایک الٹا پھندہ لے کے بنائیں کسی بھی طریقے سے آپ اس کا پھندر بنا سکتے ہیں میں نے اس میں یہاں الٹا الٹا بنایا ہے یہ آٹھ سلائی کا بارڈر بنایا ہے تو میں یہ آٹھ سلائی اس میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ آٹھ سلائی ہمیں کیسے کرنی ہے یہ پہلی سلائی ہو گئی اب ہمیں یہ دوسری سلائی کریں گے ساری سلائیاں ہمیں اسی طرح سے بننی ہیں دونوں سائیڈ سے الٹا الٹا بنتے ہوئے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا چوڑا بارڈر کرنا چاہتے ہیں آٹھ سلائی دس سلائی بارہ سلائی جتنا بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں اس کا بارڈر کمپلیٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں بارڈر کرنا ہے اس میں 65 پیسٹ پندے ڈال کے ہمیں اس کا بارڈر کر لینا ہے اس طرح سے سارا الٹا الٹا بنتے دونوں سائیڈ سے آٹھ سلائی بنتے ہوگے اس کے بعد ہم ایک پندہ بنا بنا لے لیں گے ایک پندہ اس کا بون لیں گے یہ چاہیں تو یہ اوپشنل ہے چاہیں تو بون لیں نہ چاہیں تو نہ بونیں دھاگہ آگے لیں گے دو پندوں کا ایک پندہ کریں گے یہ دو پندوں کا ایک پندہ ہو رہا ہے تو یہ جالی سے یہ بڑھ جائے گا ایک بار اور دیکھیں گے دھاگہ آگے لیں گے دو پندوں کا ایک پندہ کریں گے یہ سلائی کے اوپر سے جو دھاگہ جا رہا ہے یہ بڑھ جائے گا پندہ وہاں گھٹ جائے گا یعنی اس میں کوئی بھی پندہ گھٹے گا بڑھے گا نہیں یہ جالی والا ڈیزائن اس طریقے سے اس میں بن جائے گا یہ بن گیا اینڈ میں جو ایک یا دو پندہ بچتا ہے اس کو ہم ایسے ہی بون لیں گے اس کے بعد اُلٹی سلائی اس میں ہر بار اُلٹی ہی بنی جائے گی پوری اُلٹی بنیں گے جالی کا پندہ بھی بنیں گے اور جو دوسرا پندہ ہے اس کو بھی سارے پندے بنتے ہوئے اُلٹی سلائی ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہ دو سلائی ہم بار بار ریپیٹ کریں گے یہاں سے لیں گے پھر اس کو بنیں گے دھاگہ آگے لیں گے دو پندوں کا ایک پندہ کرتے ہوئے یہ جالی بنائیں گے اس طرح سے یہ دو جالی بن گئیں یہ بھی بلکل اپشنل ہے کہ آپ کتنی جالی بنائیں گے میں نے یہاں اس کیپ میں یہ دیکھئے ایک دو تین تین جالی بنائیں ہیں یہ ہماری اس میں دوسری جالی بنی ہے آپ چاہیں تو یہ چار یا پانچ جالی بھی بنا سکتے ہیں میں نے تین بنائیں ہیں تو میں اس پیٹرن میں بھی تین ہی بنا کے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ بن گئے ہماری پھر سے یہ والا دھاگہ یہ پندہ بینا بنا لیں گے ایک پھندہ بن لیں گے ہر بار ہمیں وہی ریپیٹ کرنا ہے چاہے ہمیں جتنی بھی جالی بنانی ہو یہ دھاگہ آگے لیں گے دو پھندوں کا ایک پھندہ کریں گے پھر دھاگہ آگے لیں گے پھر دو پھندوں کا ایک پھندہ کریں گے دھاگہ آگے لیں گے پوری سلائی اسی طرح سے کمپلیٹ کرنی ہے چاہے جتنے بھی اس میں پھندے ہو الٹی سلائی ہر بار پوری الٹی کرنی ہے یہ دکھئے یہ تین جالی بن کے کمپلیٹ ہو گئیں اب ہمیں یہ والی چار سلائی بننی ہے چار سلائی ہمیں بننی ہے الٹی الٹی اس طرح سے پوری سلائی الٹی بن لیں گے سیدھی سائیڈ سے بھی الٹی سائیڈ سے بھی یہ ہو گئی ہماری پہلی سلائی دوسری تیسری چوتھی یہ ساری سلائیاں ہم الٹی الٹی بنتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھئے چار سلائی ہم نے الٹی الٹی بنتے ہوئے یہ کمپلیٹ کر لیں اب ہمیں یہ سلائیاں سادھی بننی ہے سیدھی سائیڈ سے سیدھا اور الٹی سائیڈ سے الٹا جسے کہ ہمارے ادھر سیدھی سائیڈ ہے تو یہ سلائی ہم سیدھی بنیں گے اب الٹی سائیڈ آئیں گے تو یہ سلائی ہم الٹی بنیں گے اسی طرح سے سیدھے الٹے کی بنائی میں بنتے ہوئے ہمیں جتنی گہرائی اس کیپ کی کرنی ہے اتنی گہرائی ہم اس کی بنا سکتے ہیں میں نے چار انچ بنائی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بنتے ہوئے ایک بار میں سلائیاں گن کے دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ میں نے یہاں کتنی سلائیاں بنائی ہیں اگر ہم یہاں سے گنتے ہیں بلکل نیچے سے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس بیس لائن ہماری یہ بن گئی ہیں پوری اب ہمیں اس کے پھندے گھٹانے شروع کرنے ہیں تو دیکھئے بلکل سب سے ایزی طریقہ میں اس کا پھندے گھٹانے کا دکھارہ ہوں آج آپ کو سب سے پہلے ہم دو پھندے ایسے ہی بن لیے دو پھندوں کا ایک پھندہ کیا پھر دو پھندے بن لیے پھر سے دو پھندوں کا ایک پھندہ کیا دو پھندے بن لیے دو پھندوں کا ایک پھندہ کیا اس طرح سے یہ ہم پوری سلائی کمپلیٹ کر لیں گے دو فندے بونتے جائیں گے سنگل سنگل اور دو فندوں کا ایک فندہ کرتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے بونتے ہوئے ہم نے یہ سلائی کر لیے کمپلیٹ دو فندے بونے اور دو فندوں کا ایک فندہ کیا سیدھی سلائی میں ہمیں کوئی بھی فندہ گھٹانا نہیں ہے یہ پوری سلائی ہم ایسے ہی بون لیں گے سیدھی سلائی ہم نے کر لی ہے کمپلیٹ اب آگئے ہم پھر سے اُلٹی سلائی پر ہم نے پہلا فندہ بینہ بونہ لینا ہے اور اس کے بعد دو فندوں کا ایک فندہ کرنا ہے پھر یہ والا ہم نے دو فندوں کا ایک فندہ کیا تھا اس کو ہم ایسے ہی بون لیں گے جو دو سنگل سنگل بونے تھے ان فندوں کا دو کا ایک کر لیں گے اس طرح سے ہمیں یہ سلائی کمپلیٹ کرنی ہے اگر آپ کے یہ ادھر ادھر بھی ہو جائیں کہ جیسے میں یہ والا بون رہی ہوں اگر یہ والا آپ اس فندے کے ساتھ گھٹا دیں گے یہ بھی سنگل بون لیں گے تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو آپ اس کو کسی بھی طرح سے گھٹا سکتے ہیں میں اس طرح سے گھٹا رہی ہوں کہ جو یہ سنگل دو کا ایک کیا تھا اس کو سنگل ہی بون رہی ہوں اور جو دو سنگل بونے تھے ان کا دو کا ایک کر رہی ہوں اس طرح سے ایک بینہ بونے ایسے ہی بونیں گے سنگل دو کا ایک کریں گے پھر ایک سنگل بونیں گے دو کا ایک کریں گے اس طرح سے بونتے ہوئے یہ سلائی کمپلیٹ کر لیں گے اور سیدھی سلائی بینا کوئی بھی فندہ گھٹائے ہوئے بنا لیں گے دیکھیں اس کی یہ سیدھی سلائی ہم نے بینا کوئی بھی فندہ گھٹاتے ہوئے بون لی ہے اب پھر سے ہم آگئے اُلٹی سلائی پر یہ والی سلائی ہمیں کرنی ہے پہلا فندہ ہم بینا بنا لے لیں گے اور جتنے بھی اس کے فندے ہیں سارے فندے دو فندوں کا ایک فندہ کرتے ہوئے ہم یہ کمپلیٹ کر لیں گے اس طرح سے اس میں کوئی بھی سنگل فندہ نہیں لے رہے ہیں سارے پھندے ہم ڈبل ڈبل کر کے ہی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہمارے یہ تھوڑے سے پھندے بچے ہیں یہاں پر آپ چاہیں تو یہ تھوڑا یہاں سے دھاگہ کٹ دیں گے اور یہ سارے پھندے سوئی میں بھر کے اور اس کو سل دیں گے اور یا اگر آپ ایسا نہ کرنا چاہیں سوئی سے تو آپ اس کو یہاں سے اس پھندے کے اوپر سے یہ سارے پھندے اتار دیں گے ایک دو ایسے کر کے جتنے بھی آپ کے پاس پھندے ہیں بس آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے یہ والا پھندہ سلائی میں سے نکلنا نہیں چاہیے نکلے گا تو پھر یہ پھندے اٹھانے تھوڑا مشکل ہو جائیں گے نیچے تک اتر جاتے ہیں کبھی کبھی پھندے تو بس اس پھندے کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ پھندہ اتارتے ٹائم یہ پھندہ سلائی سے نہ نکل جائے اس طرح سے ہم یہ سارے پھندے اتاریں گے اس کی سلائی کریں گے اور پھر ہم اس کی ایئر ومر جو ہم یہاں سے بنا رہے ہیں وہ ہم بنائیں گے یہاں سے اس طرح سے ہم نے سل دی اب اس کی سلائی کر لیں گے ہم یہاں سے یہاں تک اس کو اُلٹا کر کے یہ ہمیں سلنا ہے اس کے بعد ہم اس کے یہ ایئر ومر بنیں گے یہ دیکھیں اس کی یہاں سے لکھیں یہاں تک ہم نے اس کی سوئی سے سلائی کر لی اب ہمیں اس طرح کا یہ ایئر ومر بننا ہے یہ کان کے اوپر آئے گا بلکل چھوٹی سی بھی کیپ اگر ہم بنا لیں گے اور ساتھ میں یہ بنا لیں گے تو یہ بلکل ایک دم کان نہیں کھلیں گے اسی طرح کا ایک ہمیں اس طرح بنانا ہے یہاں سے ہم پھندے اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے یہ پھندے گن کے ہم اٹھا رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ پندے ہم نے یہاں چھوڑے تو ہمیں آٹھ ہی ادھر چھوڑنے ہیں یہاں سے ہم گن لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ پندے چھوڑنے کے بعد ہم یہاں سے اس کے پھندے اٹھائیں گے یہ چھوڑنے والا حصہ آپ کتنا بھی کر سکتے ہیں بس آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ فرنٹ والا زیادہ ہونا چاہیے اور پیچھے والا کم ہونا چاہیے ابھی میں یہ پھندے اٹھانے کے بعد ہم یہ گن لیں گے کہ آگے کے کتنے ہیں اور پیچھے کے کتنے ہیں تین چار پانچ چھے سات ہر پندے میں سے ایک پندہ اٹھانا ہے آٹھ یہاں سے ہمیں یہ تیرہ پندے اٹھا لینے ہیں دیکھیں گے ہم ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور یہ تیرہ تیرہ پندے ہم نے اٹھا لیے اب یہاں کے ہم دیکھیں گے پندے کتنے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس بائیس پندے ہمارے یہ یہاں بیچ میں بچے ہیں جو ہمارا فیس آئے گا یہ اور یہ بیک کی سائیڈ ہمارے آٹھ ادھر چھوڑے آٹھ ادھر چھوڑے یہ ہمارے سولہ پندے ہیں اور یہاں ہمارے بائیس پندے ہیں تو یہ فرق ہونا بہت ضروری ہے کہ پیچھے کا پارٹ ہم کم چھوڑیں گے اور فرنٹ کا پارٹ ہم زیادہ چھوڑیں گے اب ہمیں یہ اُلٹے اُلٹے کی ہمیں اس میں چھے سلائی بوننی ہے دونوں سائیڈ سے ہمیں اس کو اُلٹا اُلٹا بوننا ہے اور چھے سلائی بینا کوئی بھی پھندہ گھٹائے بڑھائے ہمیں اس کی کمپلیٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے پھندے گھٹائیں گے ادھر سے بھی ہمیں اس کو اُلٹا بون لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے چھے سلائی بون لی ہیں ایک دو تین لائن ادھر اور ایک دو تین لائن ہماری یہ ادھر آگئی اب یہاں سے ہمیں اس کے پھندے گھٹانے ہیں دیکھیں کیسے گھٹائیں گے پہلا پھندہ ہم نے بینا بوننا لے لیا دو پھندوں کا ایک پھندہ کریں گے سارے پھندے بون لیں گے لاسٹ کے تین پھندے چھوڑ کے پھر یہاں سے دو پھندوں کا ایک پھندہ کر لیا سیدھی سائٹ سے ہمیں کوئی پھندہ گھٹانا نہیں ہے اور اُلٹی سائٹ سے ہر بار پہلا پھندہ چھوڑ کے اس کے بعد کے دو پھندوں کا ایک پھندہ لاسٹ کے تین پھندے رہ جائیں گے تب دو پھندوں کا ایک پھندہ اس طرح سے ہم اس کے یہ تین پھندے رہنے تک ہمیں گھٹانے ہیں یہاں آگے پھر ہم ملٹی سائٹ پہلا پھندہ بینا بوننا لے لیں گے دو پھندوں کا ایک پھندہ کریں گے پھر یہ سارے پھندے بون لیں گے لاسٹ کے تین پھندوں کا ایک پھندہ کر دیں گے تین پھندوں میں سے دو پھندوں کا ایک پھندہ کریں گے لاسٹ کا پھندہ ایسے ہی بون لیں گے سیدھی سائٹ سے کوئی پھندہ نہیں گھٹائیں گے اس طرح سے ہم یہ تین پندے رہنے تک گھٹا لیں دیکھیں ہم نے سارے پندے گھٹا لیا اس میں ابھی ہماری یہاں پانچ پندے رہ گئے یہ بھی ہمیں گھٹا دینے ہیں صرف تین پندے ہمیں یہاں رکھنے ہیں یہ پہلا پندہ ہم نے بینہ بھولا لے لیا تین پندوں کا ایک پندہ کر دیا لاسٹ کا پندہ بن لیا اب ہماری یہ تین پندے رہ گئے ان تین پندوں کو ہمیں جتنا لمبا ہم یہ ریبن اس کا بنانا چاہتے ہیں اتنا لمبا تک ہم اس کو ایسے ہی بنتے رہیں گے یہ آپ اپنے کمفورٹ کے حساب سے بنا سکتے ہیں کہ باندھنے میں آپ کو کتنا کمفورٹیبل رہے گا آپ اتنا لمبا اس کو بنائیں گے اور کرنا کچھ نہیں ہے بس پہلا پھندہ بنا بنا لیتے جائیں گے اور باقی کے دو پھندے بنتے جائیں گے ہر بار ہمیں یہی ریپیٹ کرتے جانا ہے اور جتنا لمبا بھی آپ اس کو رکھنا چاہیں اتنا لمبا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اب ہماری یہ کیپ ہو گئی تیار یہ دیکھئے اسنی یہ تنی بھنکے ہم نے اس کی تیار کر لی ہے اب ہم یہ بھندے کر دیں گے بند ہماری یہ کیپ ہو گئی تیار یہ پوم پوم لگا دیا ہے میں نے اس میں یہ بلکل آپشنل ہے آپ چاہیں تو لگائیں نہ چاہیں تو نہ لگائیں اس کو یہ دیکھئے نیوبارن بیبی کے لیے کتنی پیاری سی کیپ بن کے تیار ہوئی ہے اگر ہم یہ نہ بونے تو یہ بلکل ہی سیمپل ہے اس میں کوئی بہت زیادہ گھٹانا بڑھانا نہیں ہے ان پہ آکے دو تین سلائیوں میں ہم نے فندے گھٹائے ہیں اور اسے بگنرز بھی آرام سے بنا سکتے ہیں یہ بھی بلکل آپشنل ہے آپ چاہیں تو بنائیں نہ چاہیں تو نہ بنائیں تو امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تینک یو موسیقی